کافی ہے ناگاڑی کا حرم بجانا کافی ہوگا زبان سے کہنا ضروری ہے تب ہی سلام ادا ہوگا ورنہ سلام ادا نہیں ہوگا آرے بہت سمینا اسی طریقے سے کسی کو سلام کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہے ہاں بھائی فلاں صاحب سے میرا سلام کہہ دیجئے گا فلاں صاحب کو میرا پیغام دیجئے گا میرا سلام کہہ دیجئے گا یہ سنت کا طریقہ ہے کہ فلاں صاحب کو سلام بھیجا جائے گا لیکن جواب کیسے دیا جائے گا یہ مسئلہ ہے عام طور پر لوگ اس کو نہیں یاد رکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا جیسے کہ امام بخاری ہم اپنے عدب المفرد میں نکل کرتے ہیں اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہارے باپ کے اوپر بھی سلامتی ہو تو یعنی اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی فلاں نے سلام آپ کہا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ نہیں کہیں گے نہ وَعَلَيْكَ سَلَامُ کہیں گے کیا کہیں گے عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان کے اوپر بھی سلامتی ہو تو کسی کو سلام بھیجا جا سکتا ہے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے حضرت عائشہ کو سلام بھیجا تھا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا تھا تو یعنی کہاں مرد ہے یا عورت ہے اسے سلام بھیجا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو سلام بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا سکتا ہے ہمارے یہاں ہے کوئی ہندوستان پاکستان سے آنے لے کہ کیا کہیں گے اللہ کے رسول کے اگر در پر حاضری ہو تو میرا سلام کہہ دیجئے گا کہتے ہیں نا لے کر گئے بھی آئیں نہیں کہ لے کر گئے ہیں آپ کو بھی ہے نا اس کا کیا حکم ہے آخر دیکھئے اس سلسلے میں میرے ذہن میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے کیوں اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیا ہے جیسا ہے کہ سنن ابو دعوت وغیرہ میں روایت ہے کہ تم میرے اوپر درود و سلام جہاں سے بھیجو کہ اللہ پہنچا دے گا اسے ہے نا جہاں تو بھیجو کہ اللہ اسے پہنچا دے گا تو کسی کے ذریعے پھیج رہے ہیں کہ خود آپ داریٹ سلام کیجئے کسی کے ذریعے پھیج رہے ہیں کہ درود کیا ہے اور چونکہ وہ صحابی آسل صلی اللہ علیہ وسلم دندہ تھے تب وہ صحابی لے کر کے آئے تھے اور آپ نے اپنی وفات کے بعد کیا بیان فرما دیا ہے کہ تم جہاں سے بھی سلام بھیجو گئے فرشتے وہ سلام مجھے لاکر کے پہنچائیں گے اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ذریعے سلام نہیں بھیجنا چاہیے اس سلسلے میں میری یہ رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو مکلف بنا دیتا ہے ہے گا نہیں کہ یہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا مسجد ابھی جا رہے ہیں آپ وہاں جا کر کے سلام بھیجیں گے تو میں اپنے طور پر نہیں سمیتا کس کے اندر کوئی حرج کی بات ہے البتہ سنت نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے لیکن خطرہ بھی ہے کہیں یہ چیز آہستہ تھا بیدات کا لوگ اپنے تو درود السلام کے در کوتہ ہی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جو طریقہ ہے درود السلام پڑھنے کا اور دوسرے کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر لیں کل آہستہ آہستہ یہ بھی بھیجرا شروع کریں کہ ہاں آپ یہ کہیے کہ اللہ کے رسول سے میری یہ بھی شفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کے حدی تو یہ ایک درودہ کھل جائے گا کس چیز کا بدعات کا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان جہاں کہیں بھی ہے وہیں سلام بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند باتیں ہیں جو اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں سلام سے متعلق بعض ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی تھی لیکن وقت زیادہ ہو جا رہا ہے اس لئے میں اپنی بات کو ختم کر کے البتہ دو چار منت یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہے کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام علیکم کہے ہے نا دیکھئے اب اگر لفظ سریح استعمال کرے تو بہتر ہے اگر علف نہیں کہتا سلام علیکم کہہ دے بھائی سلام علیکم کہہ دے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ یا تو جلدی میں نکل جاتا ہے یا تو ظاہر نہیں ہو پاتا حالانکہ ہر آدمی کوئی کوئی کرتا ہے کہ وہ کہے کہ السلام علیکم تو بہتر سے کہہ سلام کرنے کے ہی کہ السلام علیکم کہے لیکن اگر کسی سلام علیکم نکل گیا ہے سلام علیکم تو ہم یہ نہیں کہہ اس کا سلام ادا نہیں ہوا اس لئے لفظ سلام اس نے استعمال کیا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بات رہ گئی تھی دیکھئے سلام کرنے اور سلام کے جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ شرط ہے کہ سنت یا وجوب اسی وقت آدھا ہوگا کہ جو سلام کر رہا ہے اس کا سلام بھی سنا جائے اور جو جواب دے رہا ہے اس کا جواب بھی سنا جائے کیوں؟ اس لئے کہ سلام کرنے والے سلام در کر لیا لیکن آپ نے اگر جواب نہیں دیا یا جواب دیا لیکن اتنے آہستہ سے جواب دیا کہ اس نے نہیں سنا تو اس کا مطلب سلام کرنے یا سلام کے جواب دینے کا حق ادا نہیں ہوا ہے اصلہ مقصد تو اسے سنانا ہے نا وہ تو اپنے دل میں بات لے ہی لے گا نا کہ ہاں بھائی دیکھو ہمارے سلام کا جواب وہ نہیں دیے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیے تو اس لئے امام نوی رحمہ اللہ نے اور حافظ میں حجر رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ یہ کہی ہے کہ سلام کرنے میں اور سلام کا جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ ضروری بات ہے یہ ضروری چیز ہے یہ شرط ہے کہ اتنی آواز بلند کی جائے کہ جس سے سلام کیا جا رہا ہے وہ سن لے یا جس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے وہ سن لے